اسلام علیکم میبرز کیسے ہیں آپ عبیدہ سب خرید سے ہوں گے آج میں آپ کے لیے جو ریس بھی بنانے لگی ہوں کیا کمال مکارل کو کھلا چکی ہوں باوہ لے چکی ہوں تو یہ بنا رہی ہوں کی کریمی چکن اور تھوڑی سی پالک اس میں ڈلتی ہے ایک بنچ ڈلتا ہے اور کیا کمال کی کریمی چکن بنتی ہے کیا ہے اس میں ڈالنا بہت سمپل ہاف کے جی چکن ہے اور یہ دیکھیں ایک ٹیسپون نمک تین ہری میچے بریٹ چپ کی ہوئی ٹیسپون ہے یہ کالی میچ اور یہ ہاف ٹیسپون گرم مسالہ ایک ٹیسپون یہ دھنیا پیسا ہوا یہ ایک ٹیسپون حلدی یہ ٹیسپون ہے لسرہ درکہ پیسٹ یہ ہے دہیز ڈیڑھ کپ لینا ہے آپ نے کیونکہ دہیز اس کی جان ہے کریمی اس کے ساتھ بنے گا یہ دو بڑے پیاز ہیں اور یہ کریم ہے تین بڑے چمچ آپ نے جس مرضی برینڈ کے لیے نہیں ہے تو میں ابھی اس کی میری نیشن کرتی ہوں تو پھر پکاتے ہیں پھر مزے سے کھائیں گے انشاءاللہ آپ کو یہ میری ریسپی بہت ہی پسند ہے کوئی کہہئے یہ دیکھیں پالک یہ فروزن ہے آپ کو ایسے لگ رہی ہوگی کیونکہ میں جب میرے پاس دیادا ہوتا میں وہ چیز نہ بوائل کر کے فریز کر دیتی ہوتی ہوں پھر اپنے جیسے جی چاہے جب جی چاہے تو بھی بنا لیتی ہوں یہ آدھا کلو سے کم پالک ہے ٹھیک ہے نا تھو ایک پہ کبھل جو جہے تو کافی ہے چلیں میری نیشن کرتے ہیں اس کی تو سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی مسالہ اور پھر ڈالوں گی یہ ہری میرچیں ایک ٹیبل سپون لسلت رکھا پیسٹ سارا کچھ ایک کی طفح کر دی رہا ہے یہ پیاس یہ دہی ٹھیک ہوگے اور یہ ہمارا چکن ہے اور یہ کری میں کسی بھی برینڈ کے اب لے سکتے ہیں تین ٹیبل سپون یہ اینڈ پہ ڈالوں میں پھر ماں آپ کو بتاتی ہوں تو اس کو کر دیتے ہیں میرینیٹ یہ ہوگیا ہے میرینیٹ تو اس کو فیل کر دیتے ہیں بند اور آدھے گھنڈے کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کو پکائیں گے اس میں رحمہ رحیم یہ دیکھیں یہ میرینیشن چکن ہے کچھ بھی نہیں کرنا اس کو اس کو پانچ منٹ فل فلیم پہ میں پکاتی بھونتی ہوں فل فلیم پہ اس لئے کر رہی ہوں کہ یہ تھوڑا سا جدہ ہی ہے یہ اچھ طرح اس کے اندر ٹیسک بنا دے تو پھر میں اس کو سٹیم دوں گی وہ بھی بتاتی ہوں کیسے دیکھیں یہ دیکھیں اس کو ہو گئے ہیں پانچ منٹ دیکھ لیں میں نے آپ کے سامنے کچھ نہیں ڈالا ہے ہر چیز بھی میرینیشن میں تھی یہ جو پالک تھی بوائل کی ہوئی ہے نہ بھی بوائل کی ہو تب ہی ایسے ہی ڈالنی ہے اتنے ٹائمز میں اس کے بعد پانچ منٹ کی میں اس کو سٹیم دیتی ہوں بس جی ہمارا فیر انشاءاللہ تعالی لاسٹ ڈچ کے ساتھ یہ ہمارا سالت تیار ہو جائے انشاءاللہ یہ چاک کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اتنا پیارا اس کا فلیور ہوتا ہے میں نے اس کو نہ دو تین منٹ ہونے اور اس کے بعد بھی کریم ڈالیں گے دھنگا سپری کریں گے کچھ بھی نہیں نمک آپ نے چاکھ لینا ہے کام ہوتو ڈال لینا ہے دیکھنا کتنا آسان اور چلتے پھر تر ریسپی بن جانے والی چیز آئیے نا بڑی اچھی کھاؤ گے تو یاد کریں گے آپ انشاءاللہ تعالی کریں ٹوٹل داچ سے پارہ منٹ لگتے ہیں اس ریسپی کو بننے میں تو لاسٹ میں یہ میرے پاس کریم ہے یہ دکیبر میرے پاس میں نے آپ کو تیر تھری ٹیبل سپون بتائے تھے اس کو پھونتے نہیں زیادہ بس ایسے ایک منٹ دو منٹ حال کرنا ہے تو پھر کرتے ہیں سب لاسٹ میں یہ چلے اب میرا پیارا سا دھنیا میرا فیوریٹ اگر آپ کا میری ریسپی پسند ایک شریف دور کیا کریں اس کے ساتھ میں نے آج گھڑ کے چاول بھی بنائے ہیں اس کی ریسپی میرے چینل پہ جا کے آپ دے سکتے ہیں وہ بھی کمال کے لاج جواب ریسپی چاول ہے ہر ایک نے پسند کیے اللہ حافظ آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی